واؤ وات او ویو بیوٹیفول نیو لینڈز کرکٹ گراؤن کیپ ٹاؤن ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ آفیشل انڈیا ورسیس ساؤت افریقہ سیکنڈ ٹیسٹ کیپ ٹاؤن کے اس گراؤن میں کھلا جائے گا یہ ساؤت افریقہ میں ایک اول ڈیسٹ سپورٹ سٹیڈیم ہے دنیا میں آئیکونک انٹرنیشنل کرکٹ گراؤن کی حصیت اس ٹیڈیم کو حاصل ہے پریویس کچھ یئرز میں نیو لینڈ سٹیڈیم میں کافی ری ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جہاں پر گراسی سٹینڈ سے اس کی جگہ موڈرن پیویلین بنائے گئے ہیں جس کے بعد سٹیڈیم کی کپیسٹی ٹوئنٹی فائیو تاؤزن سپیکٹیٹرز رہ گئی ہے نیو لینڈز گراؤنڈ کیپ ٹاؤن کے لیٹ ایسٹس سیڈیم کے مطابق سٹیڈیم ریڈی ہے ٹو ہوسٹ سیکنڈ ٹیسٹ بٹوین انڈیا اور ساؤت افریقہ ڈیجیٹل پاؤنڈری انسٹال ہو چکی ہے ایک خوبصورت ایلیڈی سکرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سٹینڈز میں موجود ہے سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے پچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایز یویل گرین ٹاپ ہے اور ایز یویل ایٹ ویل سیم اینڈ ایٹ ویل سنگ لش گرین آؤٹ فیلڈ بنا دی گئی ہے ویوورز اس ونڈر فل نیو لینڈز کرکٹ سٹیڈیم کا پاویلین اور وی آئی پی سٹینڈز بھی بہت زیادہ شاندار لکھ دیتے ہیں انڈیا کی ٹیم نے بھرپور پریکٹس بھی کی ہے جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ویراد کولی جو فرس ٹیسٹ میں سنگل انڈین بیٹسمنٹ تھے جو فارم میں نظر آئے تھے ویوورز آپ کو بتاتے چلیں تو اس میدان پر انڈیا سکس ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ساؤتھ افریقہ جس میں دو ڈرا ہوئے اور چار انڈیا اس میدان پر ہار چکا ہے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ اس میدان پر انڈیا پہلا ٹیسٹ میچ دیکھنے کی اور جیتنے کی تلاش میں ہوگا جبکہ آپ کو بتاتے چلیں تو رویندرہ جڈیجہ سیلیکشن کے لیے ایویلیبل ہوں گے اوپلی یہ گیم بہت زیادہ کریکر آف گیم ہوگی دوسری جانب ساؤتھ افریقہ ٹیم بھی بھرپور ٹریننگ کر چکی ہے لنگی نگیڑی فٹ ہو چکے ہیں فار دا سیکنڈ ٹیسٹ ساؤتھ افریقہ کا سکوارڈ اور مضبوط ہو جائے گا اور یہاں پر ساؤتھ افریقہ سریز کو کلنج کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرے گا اور ایفرڈ کرے گا ٹیل نیکسٹ اپ ڈیٹ دیجئے زیادہ تالہ حافظ ان حاصر